موسیقی 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 ان سے ڈسکس کریں گے لیکن پہلے میں چلو گا زہبہ جعوید ملک کی جانے پر السلام علیکم بسم اللہ شکلوں صورتوں پا میں چنگ ہوئے کوئی مل نہیں عوضی خدا ہی اگے تعلیم نالوں دولت پا میں مند ہوئے تے کلے آئلم سکھے آگل بڑھ دی نا ہی پاوے پاس کتا جو بند ہوئے رفیق رب انہوں پسند کردہ کملی والے نجڑا پسند ہوئے رفیق رب انہوں پسند کردہ کملی والے نجڑا پسند ہوئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ آہ نئی کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اور کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگتی میں تے منگتیاں خدا دے یار دی میں تے منگتیاں خدا دے یار دی نئی کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اور منگتیاں ویچے اے کھڑا جبری لیوی منگتیاں ویچے اے کھڑا جبری لیوی شان وے کھو سونے دے دربار دی شان وے کھو سونے دے دربار دی نئی کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اور جناں تیرے دردیں ٹکڑیں کھا لیے جناں تیرے دردیں ٹکڑیں کھا لیے دربار دے گل کر دے نئی اوہ ارشوں پار دی گل کر دے نئی اوہ ارشوں پار دی نہیں کوئی اوہ کات اوگن ہار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جے ہی وی ہاں میں ہاں سرکار دی اور لہرہ بیرہ ہو گیاں گھر وچ میرے لہرہ بیرہ ہو گیاں گھر وچ میرے جدوندی کی تینوکری سرکار دی جدوندی کی تینوکری سرکار دی سرکار دی سلامت ہمیں جوئن کیا جی میرے پہلے میمان آپ سوشل برکر بھی ہیں دستخان لگانا لوگوں کی مدد انداد کرنا اور سیرت ناد کے حوالے سے ناد کے کردار اور تکتیب کے حوالے سے کیسے بچوں نے پڑھنی ہے اور کس طرف ان کو کیسے لگانا ہے بڑا بیتین کردار ادا کریں جناب حاجی محمد درانہ زیاد اقبال صاحب آپ کا انتائی مشکل ہوں شکل ہوں اور آپ کو عمرے کی دعا مبارک و تعالی مزید آپ کو اس طرح سے نوازیں اے میرے اچھے دوست میمان چناب صاحب زیادہ محمد خیال زباسی صاحب آپ کو انتائی مشکل ہوں اللہ باقا تو کچھ رکھیں اسلامات رکھیں اور ڈاکٹر یاسر ستی ال خیر کی ہمارے ساتھ میں بھی ہوتے ہیں اصال حیث سر کا وقت محمد زاہد قادری سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صد کے جاؤں ان کی رحمت اللہ للمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے وہ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی آواز سنتے ہیں گناہگاروں درودے والے ہاں نہ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں مظفر جب کسی میں فلمیں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ 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 صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیج و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و عالی و صحبہ و بارک و سلم پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد پنجتن کی بارگاہ میں پنجتن کی بارگاہ میں دل کا سلام ہے پنجتن کی بارگاہ میں سلام دل کا سلام ہے فنجتن کی بارگاہ میں دل کا سلام ہے آقا کے چار یار کو اپنا سلام ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں 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 مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ گھیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سلامت رہے ہیں آفیس آپ سلامت رہے ہیں سمحان اللہ سلامت رہے ہیں ختم کر لیا قرآن پاک آپ نے جی الحمدلہ کسی رمضان کو ختم کیا چبیس رمضان مبارک کب ختم ہو چبیس رمضان چبیس رمضان کو ماشاء اللہ انام صاحب ہی ہمیں جوئن کر چکے ہیں لیکن ہم نے جانے ہیں نیوز کی جانب اور نیوز کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ ہم بچ جائے گا موسیقی ایمیوز کے بعد دوبارہ آپ کو یقیناً آپ آخری ٹرنسوشن ہیں آز کلڈ کے اندر اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا پورا مہینہ رمضان ٹرنسوشن ہے دیکھتے رہے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جیت پائیں تو آپ ہمیں فوراں کال کریں آج میں کال کی اوپر اسلام آباد چائے والوں کی جانب سے ایک عدد موبائل ابھی پہلے کالر کو تو ایک سمارٹ سیل فون ہی دوں گا 0512331692 آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا ہاں ویسے آپ اگر شریعی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے علماء اکرام کو کال پر کچھ بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں لوٹ صاحب الویدہ ماہ رمضان وہ کہتے ہیں نا دل بڑا بوجل سا ہے آنکھیں بڑی نمسی ہیں پاؤں بڑے بھاری سے ہیں اور دل بڑا اداس سا ہے اور دل و دماغ بھی ایک ہی ہے کہ اب چلو رمضان چلا گیا اور میرا جو ٹائٹل ہے ملاقات رمضان میں اس کو یوں کروں گا کہ پھر نہ ہو شاید ملاقات رمضان کیونکہ بڑے خوش کیا ایک عبادت ہے جو کی جائے جو اللہ کے حضور کہتے ہیں اگر آنکھیں اچھی ہو جائے ہماری ایسی کونسی عبادت ہے جی روزے کے اگر سمرات پر بات کی جائے نا تو اللہ تبارک وضالل نے تعریف اس لیے کروایا کہ تم پہ فرض کیے گئے تم سے پہلے ہوں پہ اس لیے کہ تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ اب آخری کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں تو میں مانگنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تقوی والی صفت ہمیں عطا فرما دے ایک اگر تقوی والی صفت کیونکہ روزے کا مدعا اور مقصد قرآن نے تقویٰ ہی بتایا ہے اور دوسرے لفظوں میں اپنے ملاقات رمضان کا بات کی تو میں اس کو اگر آسان لفظوں میں بات کروں تو ہماری فوج میں ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگز یونٹس میں لوگ جاتے ہیں کورسز پہ جاتے ہیں اور وہاں سے فارو ہو کے تو پھر فیلڈ میں چلے جاتے ہیں یہ رمضان سال میں ہمارا ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے اس ٹریننگ کے بعد ہے ہم فیلڈ میں جانے والے ہیں دوبارہ یہ پریشر کورس اور ریفریشمنٹ کورس ایک سال کے بعد آئے گا اس کورس سے جتنا ہم نے سیکھا یہ ملاقات رمضان سے پورے سال میں ہم نے تربیت کے انداز میں لے کے جانا ہے یہی اس کا پیغام ہے اگر ہم کر سکیں کہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے لے سکیں اگر تقویٰ ہم نے حاصل نہ کیا تو پھر روزے کا مقصد قرآنی فلسفک کے نزدیک فوت ہو جاتا ہے پھر یہ رسم رہ جائے گی یہ رواج رہ جائے گا آپ نے ایک سپرچول انٹرٹینمنٹ تو کر لی لیکن آپ نے تقویٰ اگر حاصل نہیں کیا تو پھر آپ نے روزے کا مدعا اور مقصد نہیں کیا دعا کریں کہ اللہ ہمیں تقویٰ تاپر آمین آمین اور تقویٰ کے لیے ایکسسائز کیا کرنی چاہتے ہیں جا پریکٹس ہے جو ہمیں رپوائیڈ ہے بے شک جی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ سچوں کی صوبت اختیار کرو متقی ہو جاؤ اور پھر سچوں کے ساتھ لگ جاؤ جتنے بھی تقویٰ دور میں سچے لوگ ہیں جی بے شک ایسے بہت سارے لوگ ہیں آپ کے گلی محلے میں ایسے بزرگ وہ جو ریڈی لگاتا ہے بزرگ ہو سکتا ہے وہ دن بر جو حلال کی کمائی کرتا ہے تمہانی رکھتا ہے اور نماز پانچ وقت ادا کرتا ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو اس کی صوبت سے اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ دور دور مرشد نہ گلی محلے میں مرشد آپ کے والدین ہیں گلی محلے میں جو القاسب و حبیب اللہ میں کیا خوبصورت بات یاد ہے کہ آقا علیہ السلام کے آت تو سارے لوگ چومتے رہیں لیکن آقا علیہ السلام نے ایک خوش نصیب کا آت چومہ کہ ایک صحابی آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آقا نے آت جب ان کا پکڑا تو آت کھرد رہا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کھرد رہے آت کو پکڑا اپنے لب مبارک اس کے ساتھ لگائے اور پھر فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ علال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو ہمیں یہ سنت پوری کرنی چاہیے کہ جو محنت کش ہے اس کی آت چومنے چاہیے یہ نبی کی سنت ہے آپ کو برانا منائیے گا اس حمزان میں بڑا عجیب ایکسپیننس ہوا ہے کہ یہ جو مزدور ریڈی والا تھا نا اس نے بھی گندہ محال جو ہے نیچے رکھا ہوتا ہے اور اوپر رکھا ہوتا ہے یہ گندے کے ساتھ ملاور نہ کر کے دے دودھ والا آلکا پھل کا بیچ میں کانے کی موسیقی شامل نہ کرے اور ریٹ بڑھا کے نہ دیں تو ان کو بھی مزہ نہیں آتا ہے ایک کالر لیتے ہیں جیسے حافظ رومان کی طرف میں جانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب کہاں سے جیسے تلاہ سے کون صاحب کہاں سے تلاہ سے نام کیا ہے آپ کا بدین جی بولیں بھائی بول زمان سوال کریں سوال کریں سوال کریں جی میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں پروڈیسر صاحب آفظ رومان رعی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ فرمائیے گا کہ قبلہ بڑی خوبصورت گفتو فرما رہے تھے مجھے ایک تربیت کے لیے عمل بتا دیں جو میں ان دنوں میں کر سکوں ایک تو تربیت کے لیے عمل میرے ذہن میں آتا ہے کہ لائلت الجائزہ جی لائلت الجائزہ کل رات جو ہے لائلت الجائزہ کی حکم اپنا جائزہ لینے ہم نے کہ ہم نے کیا کھویا اب ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے کے علاوہ پوری زندگی کا جائزہ لے لینے چاہیے کونے میں بیٹھ جانا چاہیے کھنٹے دو گھنٹے اللہ سے باتیں ہیں اپنے آپ سے باتیں ہیں تو کار لینے چاہیے فرمائیے گا کہ لائلت الجائزہ میں ایسی کونسی بات اللہ سے کھل ڈل کے کرنی چاہیے اللہ پاک وہ تیسلی گلتی ہماری ماہ فرما دے اور اگلے آنے والی حکمت امنی ہم بنا لیں و تعالی کا یہ حکم ہے اور قرآن عظیم کا یہ حکم ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں جو رمضان کریم کے ہیں الحمدللہ یہ الویدائی جو ہے وہ لمحات ہیں اور لمحات جو ہے آخری الویدائی جو ہے یہ دن گزر رہے ہیں جو آپ نے لائلت الجائزہ کے بارے میں آپ نے پیسٹن کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو رات ہے جو دن ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں میسر فرمائی ہے ہر رات کو ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ نگاہ دوڑانی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا حکم مان رہے ہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنی جو ہے اس کی طرف ہم مدو ہو رہے ہیں اس کی طرف کتنا رجوع کر رہے ہیں اور جو آنے والی رات ہے لیلہ تل جائزہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو کچھ بھی مانگا جائے رب کائنات تو عطا کرتا ہے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے اور آپ کی کریم رحمت دو عالم سید کونین فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس نے من سام رمضان جس نے رمضان کریم کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ خلوص نجیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کا گناہوں کا معافتہ فرما دیتا ہے میں عرض کر رہا تھا ایام معدودات کے گنتی کے چند دن ہیں یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو ہمارا صلف و صالحین کا بھی طریقہ ہے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کا مداوک کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اولاد اپنے والدین کی بخشش و مغفرت طلب کرنی چاہیے ہر وہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کو بھی ہمیں مانگنے کا ہمارا حق ہے اور رب کائنات عطا کرنے والا ہے سبحان اللہ میرے خال میں اللہ کے لابہ مانگ کس سے سکتے ہیں اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے اور اللہ صحیح مانگیں گے کھاتے ہیں تیرے درکہ کھولا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کی اس شخص کو دیکھا تو سوشل ورکر بننے کا دل کرا ہم نے بڑے بڑے نام سنیا ہے سوشل ورکر میں ایدی صاحب کا نام تو نام تو ستار ایزی احمد اللہ علیہ ہم نے ایک سنگر کوشزاد روئے کو اس لائن میں چڑھ کے دے دیکھا عدیقہ کیانی کی بھی بات کرتے ہیں کہ سینکڑوں گھر بنواہ رہی ہیں وہ پھر ہم نے خان صاحب شوکت خانم کے حوالے سے ہم نے دیکھا پھر ہم نے مختلف ایسی کٹیگریز ہم کرتے جائے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے سوشل ورکر میں کمار رکھا آپ نے کس کو دیکھا اور آپ اس سے جسے کہتے ہیں انسپائر ہو گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام کرنا میں نے ایتی صاحب کو دیکھا یہ لنگر ہو گیا کل سلسلہ ان کا جب دیکھا تو آٹھ سال پہلے الحمدللہ میں نے یہ اپنے علاقے میں بارکوں میں باہر روڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی مچی سی وہاں سے لنگر کا کام شروع کیا یہ افتاریوں کا الحمدللہ آٹھ سال ہو گئے ہیں آج مجھے چار پانچ سو بندر میری افتاری پہ ہوتا ہے تو اس طرح سلسلہ آیا مدینہ پاک سے ہو کے آئے ہیں کیا فیلنگ تھی رشت تھا وہاں پہ مدینہ پاک میں بہت رشت تھا جی وہاں معبت تھی سکون تھا پیار تھا جو بہارے مدینہ پاک میں وہ کدھر ملتے ہیں جانتے ہیں آپ تو مکہ میں بھی رشت ہوتا ہے مکہ میں بھی بہت رشت تھا مدینہ تو میرے آقا کا شہر ہے مکہ بھی ہے لیکن مدینہ سے آقا کا بڑی محبت تھی لگتا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے مکہ سے جب انسان مدینہ کی طرف آتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ روح کے اندر سے نا ڈھائی تین کلو وزن کم ہو جاتا ہے جب بندہ مدینہ کی طرف سے آتا ہے مدینہ تھوڑا ہلکا ہلکا نہیں ہے ہلکا ہلکا مدینہ تھوڑا ہلکا ہلکے سے مدینہ سے جب انسان مدینہ آتا نہ تو اور سکون ملتا ہے جب مدینہ سے واپس جاتا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہم کھو گیا ہے وہاں چھوڑا ہے وہ کیا ہوتا ہے دل کی محبت ہوتی ہے جو پیارے نبی سے وہ محبت ہی لے کے جاتی ہے محبت ہی انسان کو چھوڑنے کے بعد زیادہ محبت نہیں بڑھ جاتی زیادہ بڑھتی ہے بندہ پہلے دوسرے دن یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ خیالوں سے ہی ہو کے آتا ہوں اور آ کے یہاں پہ کوئی ایسا سسلہ ہوتا ہے جی بلکل انسان جب وہاں سے نکلتا ہے اس سے تو وہ بڑی ایک عجیب سی کفیت ہوتی ہے جیسے کچھ چیز بچھڑ گئی ہے تو وہ محبت آتی ہے مدینہ یاد آتا ہے وہ سبز گمبد یاد آتا ہے وہ سونا روزہ یاد آتا ہے سونے کا پیارا روزہ یاد آتا ہے جب سبز جالیوں کے پاس بیٹھ کے روزہ افتار کرتے ہیں جب سبز گمبد کے سامنے بیٹھ کے سہن میں چھتنیوں کے نیچے روزہ افتار کرتے تھے وہ ایک عجیب وقت ہوتا ہے بڑا خوشی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ارسن نسار صاحب بکھتے ہیں پھر وہ ایک اور ہم نے سن لکھا ہے کہ ذرے اس خاک کے تاب ان دس ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالائن اتارے ہوں گے مدینہ کی گلیمے میں تو بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ آقا یہاں سے گزرے ہوں گے جس جگہ پھر ایک عطب مبارک آئے ہوں گے یقینا ہم تو وہ جسے کہتے ہیں کہ خاک در خاک ہیں وہ کمال در کمال ہیں تو ہمیں تو یہ سوچتے ہوئے بھی میں ایک واقعہ شہد کروں گا آپ سے کہ ہمیں ایک دوست ملے انڈیا کے تو وہ انہوں نے پاؤں سے اتارے ہوئے تھے اکثر اور بیشتر ہمیں آج کانے رسول مل جاتے ہیں تو انڈیا والے ویسے ہمارے سے زیادہ وہ عدو اترام نہیں ہوئے ہیں انڈیا کے جو مسلمان ہیں بڑی معرض کے ساتھ ہم تھوڑے سے ہیں لیکن وہ جو ہیں تھوڑے ہم سے زیادہ عدو اترام والے ہیں تو میں جب ان سے ملا تو مجھے لگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں میں ان کے پیچھے چلا گیا اور میں نے وہ جوڑا پرچیز کیا اور جوڑا پرچیز کر کے میں ان کے پیچھے گیا تو میں نے کہا بھی چلو ہر انسان کے ایک اپنا وہ کی ہم اکیلے میں ہو جائیں وہ کمرے میں ملہب ایک گلی میں مڑے اپنے کمرے کی جانے پھر میں نے ان کو روکا تو میں نے کہا جی آپ لگتے تو پاکستان انڈیا کی ہیں تو کہاں سے ہم انہوں نے کہا کہ جی بیٹا میں انڈیا کاؤں میں نے کہا حضور یہ میں نے آپ کے لئے جوتے خریدے ہیں میرے مہنڈ میں کچھ اور چاہ رہا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اوپر لے گئے تو میں جب ان کے روم میں بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ میں غلطی کچھ کر بیٹھا ہوں تو برحال میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا جوتے عشق میں ہوتا ہے ہاں انہوں نے پھر مجھے فلسپہ عشق بتایا انہوں نے میری بتایا کہ ان جوتیوں کی کیا وقت ہے انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ آپ نے اس گھوڑی کا ذکر سنا رکھا ہے جو آقا کریم کو بڑی پسند تھی میں نے کہا جی سن رکھا انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ نے اس خبشی غلام کے بارے میں سن رکھا ہے جو آقا کے ساتھ 24 سیون ہوتا تھا پھر مطلب انہوں نے انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے پتا چل جائے کہ ان کے قدمے مبارک جہاں پہ لگے ہیں تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں وہاں پہ اپنا سایہ بھی جو ہے پڑھنے دوں تو پھر انہوں نے اپنا یہ تاریخ کروایا کہ وہ ماشاءاللہ انڈیا کے ایک بہترین انڈسٹریلس تھے اور پھر ان سے میرے آج بھی مذہب توہ اسلام ہے رابطہ ہوتا ہے وٹس اپ کے تو تو عشق والے بڑے کمال نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے کمال کرتے ہیں ابھی تو وہ بنگالی مارکٹیں گرا علاقہ تھا وہ گرا دیا گیا سارا اس وقت تو وہ پرانی بلڈنگیں تھیں پرانی گلییں تھیں پرانے گھر تھے تو وہ اندر جاتے تھے یہ سوئیتے تھے کہ واقعی صحیح بات ہے وہ بند عشقی بار کے جوتی اتھارنے پتہ نہیں نبی پاک کا قدم کہاں پہ آیا تھا رابطہ ہمیں تو اس کے خلاف تھا کہ موجزاد کو گرانا نہیں چاہیے تھا نہیں سعودی حکومت اس کے اپنا ہی کام ان گلیوں میں وہ نبی پاک چلتے تھے ہمارے پیارے آقا چلتے تھے آن جی صحابہ اکرام چلتے تھے رابطہ سب عشق کو کس طرح بیان کریں گے عشقی بھی کوئی سندھ ہوتی ہے عشق کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یا عشق یہ عقل سے بالا ہوتا ہے میں وہ شیر بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ عشق والے عقل والے کیا جانے ذوکی جنوں یہ عشق والے ہیں جو سب کچھ مٹا دیتے ہیں جان مٹا دیتے ہیں تو کیا عشقی مراج کیا ہوتی ہے محبوب کو پا لینا محبوب کو دیکھ لینا محبوب کے شہر جا کے پاگلوں کی طرح گھومتے رہنا کریم آقا نے جو کھجوریں کھائیں وہ کھجوریں کھاتے رہنا کریم آقا کے جیسا داڑی رکھنا عشقی مراج کیا ہے محمد عربی سے عشقی مراج کیا ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کے علاوت میں ان کی یادوں کے علاوت میں جینا اور آج بھی دیکھیں اس فیضان نظر کا یہ اثر ہے کہ آج چودہ صدیوں کے بعد بھی آقا علیہ السلام کی وہ نگاہ ہے کہ وہ عشق کے جنگے جدر آتے ہیں تو ہماری روح بھی تڑپ جاتی ہے ہم جیسے گناہگار آدمیوں کے اوپر بھی یہ کرم ہو جاتا ہے تو یہ نگاہوں کا فیضان ہے اور میں عشق کے حوالے سے ایک بات کہتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کے عشق کے حوالے سے ابو جہل بھی جانتا تھا اس نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی کہ بیٹا ہر کام کر لینا محمد جب موج میں ہو تو ان کی نگاہوں کے سامنے نہ آگا ان کی نگاہیں پڑ گی تو تو جہنم سے جنت کرائی ہو جائے گی وہ اپنے باپ کی وسیعت پر عمل کرتا اور کبھی بھی سامنے نہ آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نکر پہ وہ آگے آگے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آقا نے اسے دیکھا تو فرمایا تجھ جیسا حسین آدمی بھی جہنم میں جائے گا یہ نگاہوں میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگی نگاہیں وہ تیر کی طرح جا کے اس کے اندر پہ وست ہوگی اس نے جا کے خودکشی کی کوشش کی کیونکہ عرب لوگ سخت ہوتے ہیں اپنے مزاج میں اس نے کہا کہ میں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا اپنے والد کا سر بلند رکھوں گا جا کے خودکشی کی رسی کے ساتھ بانتا ہے تو رسی آواز دیتی ہے کہ میں تجھے کیسے پھانسی دے دوں محمد علیہ السلام نے اثرت کی گاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر آقا کا آلد دیکھا آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ ابو جیل کا بیٹا یہ مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن اب اس کے سامنے آپ نے ابو جیل نہیں کہنا جائلوں کا باپ اس کے سامنے اس کا اصل نام پکارنا اس کا دل نہ دکھتے ہیں یہ وہ عشقی کیفیات ہیں اور وہ سونی ذلفوں والا وہ چوڑے ماتھے والا وہ نشیلی آنکھوں والا وہ خوبصورت نین نقش والا وہ ایسے قد کا مالک کہ جب بڑوں میں کھڑا ہو تو نمائع نظر آئے جب چھوٹوں میں کھڑا ہو تو چھوٹوں کو بھی نمائع کر دیں اس کا چلنے کا انداز ایسا کہ آئی تک چشم فلک نے دیکھا ہی نہ ہو اس کے بولنے کا انداز ایسا کہ جو کوئی بھی دیکھے تو کہے کہ بس یہی بولتا رہے اس پہ کیوں نہ قربان جان کریں وہ کیا شیر تھا کہ جن کی خاطر حضرت جوسف کی خاطر تو وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے جو عرب والے ہیں گلے کٹواتے ہیں اس کے نبی میں اپنی جانے کا گردنے پر رکھ دیتے ہیں بسم اللہ جی کیسے آپ ٹھیک ہیں اپنے خوبصورت انداز میں ایک ہمیں کلام سنائے پھر افیاض عباسی صاحب کی جانے پڑتے ہیں بات مدینہ کی گلیاں بھی ہو رہی ہے اس موقع پہ تائدار گھولا پیر سید نصیر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں شہان جہاں ہاں اس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بسم ہے کہ تیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں اور ملتی نہیں دل کو کسی پہلو بھی تسلی لمحات حضوری ہے کہ سب تڑپائے ہوئے ہیں اور جنت کی ہوا آئے انہیں نہ بھیلا سکے گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں اور ہنگامِ میشر میں کہاں حبز کا خدشہ گیسو شاہِ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں اور اس وقت نہ چھیڑ اے لذتِ کششِ دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اور بن جائے گی میشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں جبلہ سب تدر سب پہلے میں میسیج لے رہوں کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکور صاحب بھی ان کو بھی ہم نے مدعو کرنا ہے ایک سوال اور اس کے بعد میسیج جیجی کا اگر رمضان گزر گیا اور پہلے دن سے ہی وہی ترتیب ہوئی نماز کی کہ وہی پرانے نمازی نہیں ریگولر نمازی ہی مسجد کی زینت رہے تو کیا لمحہ فکریہ نہیں ہوگا وہ جو سارے تیس روزے رکھتے رہے ہیں اور ان کے تیس روزے قبول ہو جائیں گے کہ اگر اکتیس میں دن ہی انہوں نے جو ہے وہی موج مستی وہی اپنے ماملات شروع کر دیئے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ حضرت موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عید الفطر یا عید الازحہ کے ایام ہوتے ہیں یا چاند رات کے ایام ہوتے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک وطالعہ کی خاص و خاص تجلیات انسان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اسے لیلت الجائزہ بھی قرار دیا گیا اگر انسان اللہ تبارک وطالعہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیس دن کے وہ جو ہے وہ روزے رکھتا ہے اور اتقاف میں بیٹھتا ہے یا اللہ تبارک وطالعہ کی ہاں توبہ کرنے کی وہ عادت بنا لیتا ہے اسی طرح یہ رمضان کریم کے مہینوں میں اگر وہ شخص اللہ تبارک وطالعہ سے جس طرح مانگ رہا ہوتا ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ کی خاص انعیات و تجلیات رمضان کریم کے مہینے میں برس رہی ہوتی ہیں تو عام دنوں میں بھی اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت اور برکت برس رہی ہوتی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ عام دنوں میں جس طرح ہم رمضان کریم میں جس نے ایک نیکیلائی اس کی مثل دس نیکیاں ہیں اللہ نے عطا کرنی ہے اسی لیے جو ایک نماز فرض عدا کرتا ہے اللہ اسے ستر گناہ نماز فرض کا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اگر کوئی رمضان کریم کے مہینے میں نفری عبادت کرتا ہے اللہ اس کو دوسرے دنوں میں فرض کے درجے کے مطابق جو ہے وہ اس کے نام عمال میں ثواب عطا فرماتا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جس طرح ہم رمضان کریم کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قرآن کو ہم اپنا شیغہ اپنا ایمان کا جزو سمجھ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کو عام کرتے ہیں اسی طرح رمضان کریم کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں گڑ گڑا کر مانگنے کی اور مسجدوں کو عباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ حضور آپ کو بہت شکریہ سبزہ صاحب ایک تو آپ کا شکریہ مشکور ہوں بڑی مسروفیت آج کل ختم قرآن کی اور باقی مملات اللہ پاک آپ کو مدید مسروف رکھے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر یاسین ملک صاحب آپ کا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ملاقات رمضان میں آپ نے بہت زبردست پرورمات کیے جس میں ہم کبھی اگر پرورام پر نہیں ہوتے تو گھر بیٹھ کے دیکھتے تو بہت زیادہ لطف اندور ہوتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے آج جو موضوع تھا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عزرات سے گفتگو کی تو اس میں بڑے پیارے کچھ اشاعر ہیں میں جو کہ نات پڑھتا ہوں اور نات نظم بھی پڑھتا ہوں تو اس میں اشاعر تھے کہ عشق دے چلے نمبر لے گے اکل مندہ اے میں عمرہ گالیاں آلہ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے شیر آپ پڑھتے ہیں آپ سنیں انشاءاللہ لطف آئے گا کوشش کریں جتنے حضرات بیٹھیں وہ شامل ہو جائے جبلیانا میں نبی میں نے دعا سے پہلے جبلیانا میں نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے بولو جبلیانا نام نبی میں نے دعا سے پہلے بے وضو اشکی کے مذہب میں عبادت ہے حرام بے وضو اشکی کے مذہب میں عبادت ہے حرام ارے خوب رو لے تاہوں خواجہ کی سنہ سے پہلے خوب رو لے تاہوں خواجہ کی سنہ سے پہلے بولو جبلیانا نام نبی میں نے دعا حق سے کرتا ہوں دعا پڑ کے محمد پہ درود حق سے کرتا ہوں دعا پڑ کے محمد پہ درود بابا کمال 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 عباسی صاحب یہ وسیلہ بی ضروری ہے دعا سے پہلے یہ وسیلہ بی ضروری ہے دعا سے پہلے جبلیانا نام نبی میں نے دعا سے پہلے برشیر ہے بسم اللہ کہ ہم نے اس در اقدس پہ جمعائی ہے نظر کیا کہنی کیا کہنی ہم نے اس در اقدس پہ جمعائی ہے نظر جس جگہ ملتا ہے منگتوں کو صدا سے پہلے جبلیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ آیا سلامت رہے آپ کا نا وہ انداز ہے جسے ہم سنتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نات پڑھی جا رہی ہے جبلہ آپ سے ایک سوال کروں گا کہ نات کی وہ تعظیم جو ہم پہ فرض تھی وہ ہم نے کیوں چھوڑ دی اب آسی صاحب نات پڑھتے ہیں تو تلفز کا صحیح استعمال نہ پیچھے دک دک کی آواز نہ پیچھے کوئی دو چار دف دھول والا انداز میرے حال میں میک اپ بھی نہیں کر کے آئے نا وہ لپسٹک لگا کے میک اپ اوپر نیچے عجیب و غریب کپڑے پہن کے خسے شسے پہن کے اور آتے سارے ایک عجیب سی ڈاما بازی یہ کیا ہے یہ نات سے دوری نہیں ہے دوری ہے آپ نے وہ فرمایا رجی کے قائدازوں رحمت اللہ علیہ و ہم آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے آنیر نہ کر دیں وہ بس وہ قائدازم آگیا ہے جس وجہ سے یہ وہ محبت پہ آنے رہا نات پڑھنے والے بھی پیسے کی طرف دیکھتے ہیں وہ نہیں یہ دیتے کہ بانیہ محفل جو ہے بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے بانیہ محفل آگا بائیکارٹ میں چاہتے ہوں ہم بھی چاہتے ہیں یہ کریں میرے حال میں مجمعی نا وہ بندہ جو اڑتا ہے جو آج کل برامے بازی زیادہ کرتا ہے جی جی ابھی میری یہ ستائیس کو محفل کروائی ہے میں نے تو مولوی صاحب کو سب کو میں نے کہا ہے کہ جو بندہ کہے گا ہے جو میں اتنے پیسے لے کے آنا ہے میں اس کو نہیں بلاؤں گا اس کو بلاؤں گا جو خاص آئے گا کہ یہ ناد پڑے گا اور صرف عدبی کی محبت میں پڑے گا وہ تو اس کے دماغ میں اس کے ذین میں یہ نہیں کہ ابھی پیسے پھینکنے شروع کی ہیں تو جی ایک ہی شیر کو پڑتا جا رہا ہے پڑتا جا رہا ہے زور لگاتا جاتا ہے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ طریقہ شکور صاحب میں وکیل ہے نا نا تمہین کو شاملے گفتگو کر کے پھر آپسی طرف آتا ہوں شکور بھائی یہ کیا سسلہ بنیا جی ناد تو وہ تھی کہ بچے گلیوں میں پڑتے تھے کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے پھر ہم نے چھوٹے وہ فران قادری کو سنا اس نے بڑا خوبصورت انداز میں فسیدین سوروردی صاحب سارے نبیوں کے عوضے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے یہ جو لائن تھی نا میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں سارا فلسفہ اعاد ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ایک اتنے سادہ الفاظ میں تری بڑی بات کرتی لیکن ہم نے پھر اس فلسفے کو سمجھا کیوں نے ناعت کے فلسفے کو کیوں ان ڈراما بازیوں کی طرف نکل پڑے ہیں ناعت کے فلسفے کو جیسے ہمارے بزرگ ہیں بیٹھے ہیں انہوں نے سمجھا اسی کو لے کے چلیں لیکن آج کل کی جنریشن نے اس نے اس کو چینج کر دی ہے وہ وہی بات ہے وہ سکم کے لیے پیسوں کے لیے حالانکہ سار یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نات خوان تھا اپنا ممت چھوڑے حضرت حسان حضرت حسان ان کو وہاں پہ کھڑا کیا کہ آپ یہاں پہ نات بڑھے اس سے بڑا مرتبہ ہے سار سوال نات کی تعظیم آپ کو ایسی بھی سمجھنی چاہیے کہ جب لہب نے انگلیاں اٹھائینا تو اللہ نے فرمایا تب بس یدہ ابھی لہب میں بتا مطلب یہ تھا کہ میرے معبوب پہ کوئی بات کرے گا تو کاؤنٹر اٹیک میں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبوب کے خلاف بات ہو یا معبوب کے حق میں بات ہو وہ حق میں بات کرنے والا بھی امپورٹن ہے اور خلاف کا جواب دینے والا بھی امپورٹن ہے تو آج کل کے جو لہب ہیں چھوٹے موٹے گھوم رہے ہیں جو کبھی بشر اور نور کے تقاضے پہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا مختلف اور معاملات میں تو ان کو پھر کوئی تو کوئی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیرکار آئے گا جو جواب دے گا لیکن اس جواب دینے کی سنت یہ ہے کہ اس کا کردار اس کی شکل و صورت اس کا ظاہری اور باطنی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے حضرت بلال حبشی جیسا ہونا چاہیے وہ غلاموں کی سنت میں اپنا نام لکھوا سکے اتنا بڑا مقام ہے پھر کیوں ان چند ٹکوں میں یہ اپنے آپ کو تولتے ہیں اس وقت تو ہو رہی ہے یہ بالخصوص نات اور نات خانی پہ ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کے پرام کے وساطت سے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو میں خصوصی طور پہ گزارش یہ کروں گا کہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخان کی بڑی عزت بڑی توقیر ہے وہ جو شیر ہے نا جی کہ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا آقا کے سناخان کی توقیر بڑی ہے مگر پڑھنے والے کو کم از کم یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ میں اللہ کے بعد اس کریم آقا کی تعریف کر رہا ہوں جو اللہ کے بعد سب سے بڑی بہتد خدا بزرگتوی قصہ اب مقصد جہاں تک تعلق ہے ہمارا ساکی کو سرنات کونسل پاکستان کا چیف ایگزیکٹیف بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چیف آرگرائزر ہیں آجی رانہ زائد اقبال صاحب انہوں نے بڑا اچھا ماشاءاللہ جواب بھی آپ کا دیا اور ماشاءاللہ بہت زبردست پرامات ارنگ کرتے ہیں عرصہ دراز سے ٹھیک ہے جی اب ہم نے آپ کی وساطت سے ہی نظرات کی وساطت سے ہم نے تنقید برائے تنقید نہیں کرنی تنقید برائے اصلاح تنقید برائے اصلاح کرنی ہے کہ اگر کسی میں کسی جگہ کوئی خامی ہے ہم پوری اس نات کی فیلڈ کو بدنام نہیں کرنا جاتے ہیں اگر ایک بندہ کوئی نات پڑھنے میں اس طرح کا کردار ہے کسی کا ہم اسے فرد وائد کو کہیں گے بگرنا الحمدللہ ناچیز نات پڑھ رہا ابھی میری پنتالیس چھتالیس سال عمر ہو گی ہے اور میں بچپن سے نات پڑھتا ہوں اور اللہ کے فضل سے جہاں کئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے رانہ صاحب جیسے حضرات میری نات اس کونسل کا حصہ ہے جہاں کوئی شخص پرام کرنا چاہے اور وہ کہے تھی کہ میں ملاد تو کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس تو اتنا گنجائش نہیں ہے ہم اسے کہتے ہیں آپ پرام رکھیں ہم لنگر بھی دیں گے یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ چراغہ کرنا ہر کوئی چاہتا ہے کوئی صاحب استطاعت ہے کوئی صاحب استطاعت نہیں بھی ہے میں تو کہتا ہوں اصل عشقی اس کا ہے جو صاحب استطاعت نہ ہو وہ بچارہ مجبور ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے مختلف چیزوں کے کولن ہمارے ساتھ ویسے میں نے جانا ہے نام بھائی کی جانب تا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاک صاحب بہت بہت مبارک ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا شو کرتے ہیں اور اتنے پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو عباد رکھے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ کون صاحب کہاں سے وقار احمد بات کر رہا ہوں صاحب پنڈی سے آجا جی جی وقار صاحب کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے آپ ڈاک صاحب ماشاء اللہ آپ سکالر بھی ہیں میں آپ سے یہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا اور کوئیسٹن بھی کرنا چاہوں گا یہ جو میرے مطرم ناتخوان حضرات ہیں جی جی اس میں کوئیسٹن میرا یہ تھا کہ کچھ ناتخوان حضرات ایسے ہیں جو گانے کی طرز پر نات پڑتے ہیں اور کچھ لوگ حالانکہ آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑ ہاں درودو سلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دف کے ساتھ بچیوں نے نات پڑے تھی آیا کہ دف سے ہٹ کے نات جو عضرات پڑتے ہیں آیا کہ وہ درست ہے جی وقار صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلب ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ گانے والی ہوتی ہے جی میں پوچھتا ہوں تو انسان نات سننے سے پہلے اس کا جو دھیان ہے وہ گانے کی طرف جاتا ہے اس میں سر تھوڑی رہنمائی بھید فرما دیں باقی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شادہ عباد رکھیں ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے بیسٹ آف لک بیسٹ ویشیز ہیں آپ کے لیے بہت شکریہ پوری ٹیم کے لیے سر پاکستان زندہ باد روز چینل پاہندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بھائی کی محبت بڑی جنمن لگ رہی تھی ان کا جو انداز بیان تھا وہ ایسے کا ہی انداز بیان ہوتا ہے جو واقعہ تن جو ہے نا انوالمنٹ ہو طبقہ صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ نے کہہ دیا کہ میں مذہبی سکولر ہوں میں مذہبی سکولر نہیں ہوں مذہبی سکولر ہمارے عرد کے بیٹھے ہوں ماشاء اللہ کبلا آپ جواب دیتے ہیں محترم آفتاب صاحب آپ کا جان تک سوال اس کا جواب کہ آپ نے کہا کہ اس دور میں بچیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد دف کے ساتھ تھے ٹھیک ہے جی اب گزارش یہ ہے کہ وہ بچیوں والی عدیث تو بے شک موجود ہے مگر دیگر جو صحابہ اکرام تھے حضرت عصان بن صابت تھے سارے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناد خان تھے تو اب لازمی نہیں ہے کہ وہاں اس دور میں اگر دف کے ساتھ پڑی گی تو اب باہر پڑنے والا بندہ دف کے ساتھ ہی پڑے مشکل نہیں ہے وہ شاید ایک عدد کوئی روایت ہے مگر بے شمار دیگر روایات موجود ہیں کہ دف کے بغیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد پڑی جا سکتی ہے مگر وہ جو آپ نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ ناد پڑنے والا آج کل زیادہ گانے کی طرز میں ناد پڑتا ہے اصل میں طرز جہاں سے شروع ہوتی ہے نا جی وہ کہیں نہ کہیں ملی جاتی ہے ملی جاتی ہے مقصر یہ کہ گانے کی طرز پہ پڑنی نہیں چاہیے گانے کی طرز پہ کیونکہ پرانے جو سادسہ ہیں ان کی طرزیں ان کا کلام ڈونڈ کے تو بندے کو ناد پڑنی چاہیے لیکن چلیں نہیں اب کلام بھی آگیا لیکن قبلہ یہ بھی بات ٹھیک ہے میں کل پر تو ایک سنہ خان کو سن رہا تھا انہوں نے وہ جو نوست پتہ علی خان کا بڑا مشہور زمانہ کلام ایک گانہ ہے جو انہوں نے انڈیا میں کہا سیم تھیم تھیون اور عالم وہ سیم دف پڑھ رہا ہے باجرہ اگر لفظوں پہ دھیان نہ جائے نہ تو بندہ عالم اس کہا سکتا کہ بھائی صاحب اسی کو فل کاپی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا سنہ سر چند لوگیں چند لوگیں جو طرز لے سرک کو دیکھتے ہیں اور پھر سنتے ساری میں گزارش کروں مگر اس میں یہ جواب بڑا ضروری ہے اب آپ جیسے کہہ رہے نا جی کہ فلان شخص اور نے جو نات خان ہے وہ سارے گانے کچھ پرانے بھی ہیں کچھ پرانے بھی ہیں آج کل ماشاء اللہ کافی وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے ویوز بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں مگر آپ اب عجیب اتفاق ہے کہ ایسے پڑھنے والے کو عوام بھی تو پسند کر دی ہے وگر نہ کر کوئی خدا نہ خاصتہ یہ یاد رکھے گا عوام کا کام پسندگی ہے شہور دینا آپ کا کام ہے شہور دینا شہور دینا ممبر رسول کا کام کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے ظلم ہوا ہمارے اسلام کی اوپر اور آج کل جو سال سے ہو رہی ہیں قادیانیت کے حوالے سے مختلف اور حوالے سے تو آپ کو کیا یہ چاہیے کہ عوام جی ورگلائی گئی ہے پھر آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایک مقام ہے آپ نے خود فرما دیا کہ آپ کو چھالی سال ہو چکے ہیں چھالی سال کی عمر ہے اور مجھے یقیناً امید ہے کہ پانچ چار سال کی عمر میں آپ شروع کر دی تو اس کا ملحب یہ ہے کہ تیس پہنتی سال سے آپ کی اوپر ڈیوٹی ہے رانہ صاحب کی اوپر ڈیوٹی ہے جناب آپ کی اوپر ڈیوٹی ہے میری اوپر ڈیوٹی ہے کہ اگر میں ہوسٹ کرنا ہوں رمضان کا ایک شو یا اسلامی شو تو میں اگائی فرام کروں میں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کو لوگ بلا رہے ہیں ہاں میں اگر بلا رہا ہوں تو میری غلطی ہے ہاں اگر میں پرموٹ کر رہا ہوں تو میری غلطی ہے اور اگر میں اسے غلط نہیں کہہ رہا تو بھی میری غلطی ہے اور میں اونیر بیٹھ کے جو ناتھ کو ناتھیں نہ سمجھے عناب بی sensoryも رحمت اللہ بسم اللہ یا مصطفی خیر الورا یا مصطفی خیر الورا تیرے جیاب کوئی نہیں کنوں قواب تیرے جیاب اکا تیرے جیاب کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا تیرے جیاب کوئی نہیں تیرے جیاب سوڑا نبی لبات تاجے ہووے کوئی تیرے جیاب سوڑا نبی لبات تاجے ہووے کوئی مینو تے ہیں اے نا پتا اکا تیرے جیاب کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا تیرے جیاب آہاں کوئی نہیں گودج لے کے سرکار نو سوڑے مٹھل سوڑے مٹھل من ٹارنو گودج لے کے سرکار نو سوڑے مٹھل من ٹارنو آکے حلیمہ سادیہ تیرے جیاب آہاں کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا آکا تیرے جیاب آہاں کوئی نہیں سوڑے مصطفی خیر الورا سوڑے مصطفی خیر الورا سلامتے ہیں روٹ سب آہ فیاد عباسی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ جو ناک کی طرز ہے کیون ہے اس کو کوپی کرنا کیا اور ویسے تو شریعت کا اس کا حکم میرے حال میں کم ہی ہوگا کہ آقا کریم کے دور میں کچھ ایسا ہوا ہو یا یہ بات کی بات ہے کیا واقعہ تینے سے ہم غیر مناسب سمجھیں کہ بچیوں کا جو دفت بجانا ہے اس علاقے کی ثقافت کی وجہ سے تھا وہ سنت میں اسی طرح اڈابٹ نہیں ہوا وہ صرف اسی ایک واقعہ کے تناظر میں آتا ہے کہ دفت بجایا گیا اور دوسری طرف حضرت احسان بن ثابت کو آقا علیہ السلام نے کمال بات کی آج کل کے ناتوانوں کے لیے پیغام فرمایا کہ احسان وہ میرا حجو کرتے ہیں جو میری شان میں برے کلمات ادا کرتے ہیں وہ سارے میری رشتہ دار ہیں جو کریش مکہ تھے تو تم بدلے میں کس طرح ان سے کروگے یعنی تم ان کی حجو کروگے تو کوئی میرے ددیال والے ہیں کوئی ننیال والے قریبی رشتہ دار ہیں سارے تم کس طرح کروگے تو حضرت احسان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے بلند انداز کے ساتھ کروں گا کہ جس طرح مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ میں ان سے آپ کو باہر لے آنگا یعنی آپ کے خاندان پر بھی بات نہیں آئے گی کہ ایسا نہ ہو کہ گستاہی کر رہا ہے تو نات پڑتے ہو اس کے خاندان پر بات ہے خاندان تو حضور کا تھا اور پھر اس کا عزاز کیا ملتا ہے حضرت احسان کو کہ جبریل علیہ السلام ایک مخصوص گلی سے وئی لے کے آتے ہیں حضور فرماتے ہیں جبریل تو اسی گلی سے ہمیشہ کیوں آتا ہے فرمایا اس میں آپ کی نات پڑھنے اور لکھنے والے احسان کا گھر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کوئی ریسرچ کرے تو میں اس کو ریسرچ پیش ڈی کا تھیسس کرو ہوں گا کہ حضرت احسان کے معاشی حالات پر کوئی ڈسکس کرے کیا حضرت احسان نے ذریعہ معاش ناتخوانی کو بنایا تھا کیا حضرت احسان کو آقا علیہ السلام نے صرف جو چادر مبارک پہنائی یاد رکھے گا وہ عزازی چادر تھی عزاز تھا اس میں منی نہیں تھی پرافٹ نہیں تھا آج کل کے وہ ناتخوان میں انتائی معزدت کے ساتھ جو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بڑے بڑے اجتماعات کرواتے ہیں اور اس میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو نات کے تقدس کو خراب کرتے ہیں اور میں ایسے ناتخوانوں کو کہتا ہوں کہ رات کی تنائی میں کبھی آقا علیہ السلام کو بھی تو آپ نات سنایا کریں اسی انداز کے ساتھ کیا مخلوق خوش ہو رہی ہے گمت خضرہ کے مقین اگر ہم سے ناراض ہو رہے ہیں تو ہم قیامت کے دن کیا مو دکھائیں گے اس میں ایک اور چیز انوالف کرنی پڑے گی یورپ کی ٹور ہیں مکہ مکرمہ اور دبئی کا ٹور ہیں اور ٹور جا کے پہلے پیسے لو مطلب آپ نے بات کی یہ سنا خان کا ایک ذریعہ ماش اچھا ہے وہ نوپری کر رہے اور وہ سنا خانی کر رہے ہیں نانا سامنے بھی یہی بات تو ٹھیک ہے اس کی سنا خانی چلتی ہے جس نے ذریعہ ماش منا لیا ہمارے دونوں کے دوست ہیں بڑا اچھے فیصل سوڑ بردی شاہد وہ ایک سوڑ بردی جتنا بھی سسل ہے کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نات کی تمیز ہیں اور وہ اتنا اکھاک ادا کر رہے ہیں آج کل کے بھی جو مختلف نیم مارکیٹ میں ٹرین سٹر آئے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم ایک نسل نہ تباہ کریں ہر ڈیڈی ہمارا نوجوان وہ ہر طرح سے لسانیت کا شکار ہو چکا وہ مدبی فرقہ پرستی کا شکار ہو چکا وہ پنجابی سندھی کے نام پر باٹھا جا چکا وہ ملک راجہ چودری کے نام پر باٹھا جا چکا وہ الیٹ اور لور کلاس میں باٹھا چا چکا اب اس کلاس میں بھی آپ ہمیں باٹھنا چاہتے ہیں اور اب نات کو بھی آپ تقسیم کرتا چاہتے ہیں آپ کمی مہربانی ہوگی آپ استاد ہیں اپنے وہ پنجابی میں کہا کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا وہ پاؤ گوشت کے چکر میں نا یہ نسل تباہ مت کریں کبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہمدللہ دارسلو ٹھیک ہے کبلہ یہ گفتگو آپ کے سامنے جاری ساری ہیں نات کے حوالے سے آج ویسے تو الودا ماہ رمضان کا ٹھیک ہے تو آپ کا رمضان کیسا گزرا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دارسلو گزرا اس رمضان میں اور ماشاءاللہ رمضان تو آپ نے کافی گزارے ہوں گے تو کیا فرق نے در آیا اس رمضان میں اس رمضان میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا سکون روزے تھے سکون ہوتا ہے روزہ رکھے شکور صاحب اس رمضان کے روزے ویسے بڑے آرام سے نہیں گزر گئے صحیح یقین کریں میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا دوستوں سے اس پر پتہ نہیں جلال رمضان گزرا کیسے صرف وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ تمہارے لیے محدود دین کیے اور ہمیں ان سے برپور جو ہے نا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے برپور ذوک و شوک سے بادات کرنی چاہیے تو رانے صاحب کیا یہ رمضان جو ہے آیا اور گیا والا چکر نہیں ہوا پتہ ہی نہیں چلا آیا اور گیا باقی دن آسان باقی ملے ہم سلو منتھ گزار رہو تھے یہ منتھ بہت جلدی گزر گیا وہ اس لیے کہ موسم بھی تھنڈا تھا تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلا اس کا کہ یہ اتنی جلدی گزر گیا دیکھیں وقت تو رکتا نہیں ہے وہ تو چلتا رہتا ہے یہ ڈکٹر یاسر صاحب کیوں کہا جاتا ہے کہ خوشیوں کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو ہے مشکل وقت جو ہے آرام سے کٹتا ہے یہ واقعیتاً خوشی ایسی تھی والا میں نے اس رمضان میں کوئی ساٹھ پلس ٹرانسوشن کی ہیں ستر کہہ لے باقی ایک دو چینلز پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور عید شوز بھی ہم کر رہے تھے ذکین جانے کہ وہ پہلا دن یاد ہے مجھے کہ ہم آئے ہیں اور ہم نے سیٹ ٹرانسوشن کیا اور وہ سیٹ کی ترطیب بن لی ہے اور پھر آج یاد آتا ہے آج تھوڑا سا دلیکس اس لیے تھے کہ تقریباً ذمہ دارگیاں آپ جو ہے نا وہ قریب آگ کی ہیں ختم ہونے والا وقت ہے لیکن واقعیتاً نہیں پتا چلا اگر اس بیج میں آپ پوچھیں گے نا کہ انتیس روزے اٹھائیس روزے کیسے گزرے تو میں کہوں گا بس آنیا جانا میں گزر گیا تو کیا وجہ بنی کہ خوشی کا وقت تھا آرام سے گزرتا سکون سے گزرتا ہزاروں کام ذہن میں سوچ ہوئے تھے کہ رمضان میں کریں گے کوئی ایک بھی نہیں ہوا وقت تیزنی جلتی کٹ گیا اس میں ایک تو قرآن ایک فلسفہ یہ ہے کہ یام ان مادودات کے گنتی کے دن دوسرا یہ کہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ جو ڈسپلن والی زندگی ہوتی ہے وہ جلدی اور آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہے یہ بڑے ڈسپلن ہوتے ہیں رمضان کے ایک وقت پہ آپ نے اٹھنا ہے ایک وقت پہ سنا سب کام اپنے ڈسپلن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سموت لی اتنے جلدی گزر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا جو ہی آپ یہ رمضان ختم ہوگا تو ہمارا ڈسپلن ختم ہو جائے گا اور ڈسپلن کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے اس میں پھر بے برکتی ہو جاتی ہے وہ اگر گزر بھی رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید روکی ہوئی ہے لیکن ڈسپلن کی یہ برکتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس رمضان کی برکت ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہتا ہے آج اتنا ہو گیا کل کتنا ہو گیا یعنی گنتے گنتے ہی پورے ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ ڈسپلن کو فالو کر سکے آگے بھی جا کے یعنی روزے کے مقصد کے طور پر تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری باقی زندگی بھی اسے طرح خوشیوں کے ساتھ جہلا سب گرمیوں کے روزے مزے کے نہیں تھے جس میں ہم آہ زور کے بعد نہ وہ جو جسے کہتے ہیں مسجدوں میں کونے میں بندے گر رہے ہوتے تھے پنکھے کو ڈھونڈ ہوتے تھے پنکھے کو ڈھونڈ ہوتے تھے پنکھے کو ڈھونڈ ہوتے تھے تاکہ تھوڑا تسکون ملے وہ مزہ تھا اور پچھلے اگلے میرے حال میں دس ایک سال یہی سردیوں کے روزے دس سے بھی زیادہ دس سے بھی زیادہ کم اس کم بیس سال اگلے جو ہے نا جو ہے وہ روزے سردیوں کے سردیوں میں آئیں گے زیادہ ایک تبلیخ ہے گرمیوں کے روزے میں کہ قدرت اللہ شاہب لگتے ہیں کہ بحری جاز کراچی میں آکے لگا ویسٹ کا واقعہ وہ کہتے ہیں ویسٹ میں مجھے گورا مل گیا وہ مسلمان ہو چکا تھا تو اس نے کہا جی مجھے پاکستان نے مسلمان کیا تو کہتا ہی میری حیرت ہوئی میں نے کہا پاکستان نے کس طرح مسلمان کیا کہتا ہے کراچی پورٹ میں آکے جاز ہمارا لگا سامان اتر رہا تھا میں ارشیبے بیٹھ کے انجوائے کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بڑا بزرگ ایسی سال عمر سفید داری اور رمضان کا مہینہ جون کا کہتا ہے وہ سامان اتار رہا ہے تو میں نے سوچا یار کہ یہ مسلمان اوپر اوپر سے کہتے ہیں اس بابے کا کہاں روزہ ہو گئے اتنی ہارڈ ورکنگ یہ کر رہا ہے کہتا ہے میں نے اپنے ملازم کو پانی کی بوتل دی اور نیچے بیجا کہ اس کو پانی پلوت اس نے انکار کر دیا کہتے ہیں مجھے ایک شیطانی سوچی میں نے یہ کہا کہ اس کو اندر لے ہو کہتا ہے میں کیبن میں بلائے پردے پیچھے کیا اور بہترین نیٹ ڈرنک بنا کر اس کو پیش کی کہ چاچا یہاں پہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا آپ آرام سے پانی پیو اور باہر جا کے کام میں لگ جاؤ اور آپ کو میں روزے سے ہوں تو کہتا ہے اس بابے نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہتا ہے اس دن سے میں نے اسلام پہ تحقیق شروع کر دی کہ یار اسی سال کا بابا جون کے مینے میں اگر اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہا تھے اس مذہب میں سپیرٹ ہے ایک سال کے بعد میں مسلمان ہو گیا گرمی کے روزے ایسی تبلیغ ہے وکیلوں کے روزے آسان ہوتے ہیں لفظ جھوٹ تو عدالتوں میں بولا ہی نہیں جاتا پاکستانی عدالتیں جھوٹ سے ویسے بھی پاک ہیں پاک ہیں اچھا ان کی مسکرات بتاریے کہ اگر سا برینڈ دونا میں یہی کہنے لگا ہم حضرت ایک طرف ٹاپک لے میں نے کہا میں نے سنے نا میں نے کہا اتنی مذہبی گفتگو ہم نے کر لی پورا نمضان ہی ہم کرتے رہے آج ہم تھوڑا لائٹر نوٹ ہوئی جاتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے کہ چلیں وکیلوں کے بارے میں بلد ویسے روزے وکیلوں کا مشکل گزرتے ہیں آسان اثر نہیں الحمدللہ آسان کھ جتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ابھی شو قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے یہ تو قبول ہونے والی ایک کی چیز ہے ابھی آپ کا ٹاپک بھی وہ محبت رسولﷺ کے بارے میں میں سن رہا تھا آنے سے پہلے تو سارا یہ دیکھیں جو ہماری بکشش ہونی ہے یا ایک چیز ہے کہ قبول ہو رہی ہے جس کے بارے میں یقین ہے وہ ایک دروش شریفی ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اسی درود اور اسی ذات کی وجہ سے ہماری بکشش ہو جانی ہے اور تو قبولیت کی چیز ہے آپ کے زندگی میں مشکل ترین روزہ کون سایا سر آئے سے پچیس سال پہلے میرے والد صاحبی روزہ رکھتے تھے سارے بلکے رکھتے تھے ماشاءاللہ تو ہار کا مینہ تھا وہ اس کا گرمی ہار مذہب شدید گرمی شدید گرمی بدر کے بعد ہار آتا ہے یا بدر سے پہلے ہار آتا ہے بدروں جسے کہتے ہیں پہلے پہلے آتا ہے آجی تو ہار کا مینہ تھا گرمی اتنی تھی روزہ رکھ لیا ان دنوں لائٹ بھی نہیں تھی گاؤں میں گیا ہوا تھا وہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی روزہ رکھا روزہ رکھ کے جب تقریباً بارہ کا ٹائم ہوا تو مسجد میں جا کے نائے دن کے بارہ بجے اور آپ کی بارہ بج گئے بارہ ہماری بج گئے تو بس کپڑا بھی اوپر ڈالا کچھ بھی نہ والدہ صاحب نے کہا بھی روزہ ایسا کرو بھی آپ میں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے روزہ رکھا ہوا یہ نہیں توڑوں گا باقی یہ نہیں توڑا پھر آپ نے نہیں توڑائی جی کبھی بکیر صاحب ایسا ہوا کہ بہت تنگ آگئے کوئی نہیں دیکھیں دیکھیں علکہ صاحب اللہ دیکھ رہے ہیں پاس کوئی ایک بات ہے حضر بحسی صاحب حضر بحسی صاحب جی پر نات صاحب سے سننی سننی ہے ابھی آپ سنائیں تاکہ جی بسم اللہ مجھے بتائیں جہاں تک تعلق ہے حضر تو روزہ بڑی زبردست بڑی پیاری عبادت ہے دیگر جتنی بھی عبادت ہیں یہ میرے اللہ کا محبات ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا تو لہٰذا کہتے ہیں کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک جب وہ روزہ افتار کرتا ہے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ دستر خان پہ اللہ کی نعمتیں اور بندہ انتظار میں اور وہ قبولیت کی گھڑیاں کہ جب اس وقت بندہ جو بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے رب بندے کی دعا قبول کرتا پھر روزہ کے بدلے جب اللہ سے ملاقات ہوگی روزہ بڑی زبردست عبادت ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں کی نماز گرمیوں کے روزے بہت بسند ہیں سبحان اللہ تو نات پڑھتے ہیں مگر نات سے پہلے ڈاکٹر یسین ملک صاحب میں چونکہ اور سلسلہ الحمدللہ ملکی سطح پہ پین الاقوامی سطح پہ اس میں میرے ساتھ وابستہ ہیں لوگ ہم نے کسی صورت بھی ان نظرات کی نفی نہیں کرنی آپ کے پرام میں بیٹھ کے کہ جنہوں نے کوئی نات کے والے سے نات کونسل ترتیب دی ہوئی ہیں یا فروغ نات یا فروغ عشق رسول کا وہ کام کر رہے ہیں ان کی نفی نہیں کرنی ہے وہ بندے کی ذات کوئی فرد وائد کوئی اور چلی جائے گی میں نے اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا نا تو میں نام لے سکتا ہوں آئی ہاب مورل اتھارٹی میں ان کا بڑا آسانی سے نام لے سکتا ہوں اور میں جن کا نام لینا چاہتا ہوں وہ چلیں ہاں نہیں تو یوٹیوب چینل آج کے لیوے لے بھل ہیں سب کو ہر کوئی دوسرا بندہ جانتا ہے اور مجھے بھی دو چار لوگ جانتی ہوں گے تو آسان ہوتا ہے ویڈیو بنا کے میں اپنے ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بچہ سات سال کے پائنس سال کے اس کا باپ اس کی انگلی پکڑتا ہے دن میں نوکری کر کے آتا اور اس کو گھنٹا جا کے کسی ناتخوان کے پاس بٹھاتا ہے کہ میرے بچے کو نات سکھائیں تو اٹلیس اس کو اس جگہ نات سکھانی چاہیے نات پڑھانے کا انداز سکھانا چاہیے جو خود استاد لالچینہ ہو اور بچے کو ترقیب دلا سکے اٹلیس ہم ان کے سمٹم تو نوٹ کر رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں نا تو ہمیں پیشنٹ کی سمٹم نوٹ کرانے کا کہا جاتا ہے کہ اس کے مختلف سمٹمز کو جڑا جائے تو مرض تک پہنچا جا سکتا ہے میں نے سمٹم بتائے ہیں کہ عجیب و غریب کپڑے میک اپ ڈیمانڈنگ اور کچھ اور ایسے سمٹم ہیں کہ بندے پہنچ جائیں گے تو اس لیے بسم اللہ کرنے آپ پڑھیں آپ بسم اللہ جی ہن دبی کے فقیروں کو چوکٹ تیری آلی ہے دبی کے فقیروں کو چوکٹ تیری آلی ہے دبی کے فقیروں کو چوکٹ تیری آلی ہے داتا ہے تو آلم کا کونین سوالی ہے حسنِ نکے صدقے میں ہو جائے کرمیاں کا حسنِ نکے صدقے میں ہو جائے کرمیاں کا آیا ہوں تیرے در پر جولی میری خالی ہے آیا ہوں تیرے در پر جولی میری خالی ہے محشر میں بھی چمکے گے چہرے تیرے منگتوں کے محشر میں بھی چمکے گے چہرے تیرے منگتوں کے کچھ خاک تیرے در کی چہروں پہ سجالی ہے کچھ خاک تیرے در کی چہروں پہ سجالی ہے دبی کے فقیروں کو چوکر تیری آلی ہے کیا رنگ اب ایسی ہے کیا سوز بلالی ہے کیا رنگ اب ایسی ہے کیا سوز بلالی ہے سرکار کے منگتوں کی دنیا ہنرالی ہے سرکار کے منگتوں کی دنیا ہنرالی ہے دبی کے فقیروں کو چوکر تیری آلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں کیبلا وکیلوں کے حوالے سے تو ہم آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ الودا ماہ رمضان کیا کہیں گے کہ کیا رمضان ویسا گزرا جیسا گزرنا چاہیے تھا اردگرد کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے عبادتوں کا سسلہ اس طرح رہا جس طرح ہونا چاہیے ویسے تو شکر الحمدللہ ہم بڑے خوشی کے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتلیس رمضان کے اندر ہم ایک جسے کہتے ہیں نا سخت علی جمع ہوئی جاتے ہیں آخر کا تو ایک ماشاء اللہ مستو کا اتمام افطاری کا اتمام فرما یہ کہا کہ آپ کو یہ روٹین اس بار بڑھتی ہوئی نظر آئی؟ سارا الحمدللہ بڑھتی ہوئی نظر آئی بڑھتی ہوئی نظر آئی جنگ جنریشن میں بھی سارا بچوں میں بھی اس کا بڑے ذوق و شوق سے اتمام کیا گیا اور سارے مہین چیز یہ ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی ذات ہمیں جو باقی جو اگلے گیارہ مہینیں اس میں بھی اسی چیز پر عمل کرنے کی تفیق دے ہم آمین اچھا آپ کیا میسیج دیں گے جو دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کریں اس ایک دن میں کیا کریں ایک تو میرا میسیج آپ سے یہ ہے کرکست کریں جو نراز ہیں ایک جو اسے کو منائیں بھائی شریع راضی ہوں عید والے دن بھی تاکہ عید صحیح معنوں میں عید ہو عید صحیح معنوں میں عید ہو جائے سب کو گلے ملنا چاہیے ایک دوسرے غلطی کوئی ہو جائے تو معاف کر دینا چاہیے بلکہ دوستوں سے بھی غلط ہوتے ہیں الحمدللہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ ڈاکٹ صاحب آپ نے پوچھا میرا بیٹا ماشاءاللہ حفظ کر رہا تھا تو اس بار ماشاءاللہ قرآن شیف ہی اس نے سنایا ہے ترابی پڑھا رہا ہے تو آج اس کا ختم القرآن ہے میں نے ادھر بھی جانا ہے تو یہاں پہ افتاری میری ادھر تھی لیکن آپ نے اپنا اللہ باک فیاض بھائی کو سلامتہ فیاض بھائی نے بلایا اور انوائیڈ کیا ہم یہاں پہ آئے تو افتاری کر کے آپ وہاں پہ چلے جائیں ماشاءاللہ قبلہ یا فرمائیے گا کہ ہم تربیت کا انصر آگے دیکھنا چاہیے تو فرمولہ کون سا ہے یعنی بڑا چھوٹ سا انصر تھی جئے گا کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں یہ پابندی کے ساتھ ہم پکڑے رکھیں وہی صبح ہم اٹھیں نماز پڑھیں سخون سے سوئیں سخون سے کووشش کریں کم بولیں خرچ بولیں میند کے ساتھ کام کریں اس کا فرمولہ کیا ہے اس کا فرمولہ جو آسان ہے اور ایزی لی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور جو ہمارے اولاد ہیں یا بچے ہیں ینگ جرنیشن ہیں جب والدین ان کو اچھے اخلاق کی تربیت لیں گے جب والدین ان کو اچھے اخلاق کی طرف رجوع کروائیں گے اور گھر میں خود نماز کا احتمام کریں گے تو والدین خود کیا کریں والدین بھی والدین کو بھی تو نماز کی ترقیب دلائیں بے شک والدین خود جب نماز پڑھیں گے تو بچے جو ہے آٹومیٹی طریقہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جو عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں گے وقیل صاحب تربیت کیسے کریں جی کیا سسلہ ایسا ہونا چاہیے ران صاحب آپ سے بھی یہ سیم سوال ہے میرا کہ کیا ایسا سسلہ جوڑیں کہ ہم یہ جو تیس پینتیس پچیس دن جو ہماری مشکت ہوئی ہے جو ہم نے بھاگ اڑ کی ہے محنت کی ہے اس کا ہمیں سلہ میں سکتے ہیں سسلہ یہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جیسے ہم نے رمضان میں پربندی سے نماز پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اور جیسے جھوٹ بولنے میں بندہ وہ بھی کہتا ہے ایرہ میں جھوٹ نہ بولوں کہ غلط کام کرتا ہے اس میں بھی جناب کرتا ہے تو کوشش کرنے چاہیے سارے اندہ بھی ہم ان چیزوں سے بچے تو یہ چیزیں آرام سے تربیت بھی ہو جائیں گی اور معصے بھی میں انشاءاللہ یہ اس کی بہتری آ جائے گی بڑی تمال کی بات کی شکور بھائی نے لیکن فالو اپ نہیں ہے قانون کی ہم پاسداری نہیں کرتے نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں فرمایے گا قانون کی پاسداری ہم کیسے کریں یہ قانون جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا کہ رمضان میں تربیت کرو پھر شبان ہو ملاد ہو محرم ہو ربیل اول ہو ربیل نور ہو یا پھر کوئی بھی مہینہ ہو اس کو کیری کرو فرمایے گا کہ اس تربیت کو ہم لے کے کیسے چلیں یہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے انسان کو ایک روٹین پہ آ جاتا ہے پانچ وقت کے نماز پڑھتا ہے جھوٹ نہیں بولتا آج کوئی غلط کام نہیں کرتا تو انسان کو خود دونا چاہیے کہ میں پورا سال اسی طرح جس طرح یہ رمضان کا مہینہ گزارہ میں نے اسی طرح پورا سال گزاروں جھوٹ سے بچوں برائیوں سے بچوں گناہوں سے بچوں پانچ وقت نماز پڑھوں اللہ اور اللہ کے حبیب کو یاد کرے تو انسان چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن چاہتا کوئی نہیں ہے چاہتا کوئی نہیں ہے کیوں نہیں چاہتا ہے انسان پاس جب رمضان کے مہینے میں آئے اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ مسجد میں جانا دیکھیں کہ مسجد میں رمضان پہ کتنا رش ہوتا ہے مسجدیں بڑی ہوتی ہیں اچھا ویسے ایک اور چیز بھی ہے کہ ستائیس رمضان کو پاکستان بھی بنا تھا تو ہم وہ بھی کل بھی ذکر کر رہے تھے ستائیس رمضان میں بارے تھے پاکستان بھی کہ جیازم رحمت اللہ علیہ کہ پاس بائیس یا تئیس رمضان کو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ اب آلموسٹ پارٹیشن فائنل ہو چکی ہے اب آپ بتائیں کون سا دن رکھیں جس میں آپ کو ازادی ڈکلئر کریں تو آپ نے بساکتا ہو کر بولا کہ چھبیسویں کی رات رکھتے ہیں ستائیسویں ہمارے لیے ویسے بھی امپورٹن ہے اور اس تاریخ کو چودہ گست آ رہی تھی چودہ گست انیس سو سنتالیس کیا قیدی آدم رحمت اللہ علیہ کی سوچ کیا بلا لبرلز جو ہیں وہ تو چودہ گست کا بھی فیور کریں گے چلیں ٹھیک ہے جس طرح ہم وہ لمبے لمبے سائرن بجاتے ہیں وکیز صاحب سے بھی میں سیم سوال کروں گا کہ سائرن گانے وہ تو سوٹ بھی بائیل کرتا ہے چودہ گست کوئی سوٹ کرتا ہے رمضان میں سوٹ نہیں کرتا لیکن اتلیس ہمیں یہ تو چاہیے نہ کہ ہم چودہ یہ جو ستائیسویں ہیں اس میں ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرائیں اس کے عظم کا اعادہ کریں کہ ہم آگے متید اس کو بہتری کی طریقے سے ساتھ روان دعا کریں گے کیا حرمائیں گے جی بلکل جی ہمارے ارباب اختیار کو ستائیس رمضان کو بھی روحانی طور پر میں کہتا ہوں کہ چودہ اگست کو آپ مادی طور پر جشنی ازادی منائیں اور ستائیس رمضان کو ہم روحانی طور پر جشنی ازادی منائیں کیونکہ اسلامی طور پر ستائیس رمضان کا دن تھا یہ رات ہے تو ہمارے جتنے بھی ریاست کے سربراہ نے باقاعدہ عوام کے سامنے بات کیت کریں شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں اجتماعی طور پر ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی جائیں صدق خیرات کیے جائیں کیونکہ ستائیس رمضان کے ساتھ ہمارے بانی پاکستان نے خاص نسبت کی تھی انہوں نے چودہ اگست کی طرف نسبت نہیں کی تھی انہوں نے ستائیس رمضان کی طرف کی تھی تو ہم قائد عظم کے تھیم کو اگر لے کے چلیں تو پھر ستائیس رمضان کو ہی منانا چاہیے اور لگے آتھو ایک بات کرتا چلوں کہ پاکستان کی قومی زبان کا مسئلہ آیا تو پہلی جو کبیٹی تھی میٹنگ اس میں یہ بھی کہیں نہیں کہیں آپشن آئی کہ کیوں نہ پاکستان کے اگر وحدت کوکنگ اس وقت پاکستان بھی تھا تو بنگالی اردو کا جگہ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ پاکستان کو اگر مستحقم رکھنا ہے تو کیوں نہ عربی قوم قومی زبان قرار دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو پاکستان بہت ساری فرقہ واریت سے نکل جاتا آج ہر بندہ عربی لکھ لیتا عربی سمجھ لیتا اور ہم بہت سارے خود کفیل ہو جاتے بہرحال ابھی ہمارے قومی زبان اردو ہے وہ بھی اسلام کی تیسری بڑی زبان ہے یہ جو سازش بھی کرتے رہتے ہیں اور خود ترقی بھی کرتے رہتے ہیں میں یہ کبھی آپ سے پولٹیکل آیا نا ہمارا 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 ضرور ضرور یہ ہمارا نمبر ہے آج آپ کو فری ہنٹ دے رہا ہوں اسلام بات چاہے والوں کی جانب سے کوئی بھی اچھی بات کریں کوئی ایسی بات کریں جو ہمیں سن کے اچھا لگے یا ہمارے جو سینگمنٹ والے ہیں ان کو اچھا لگے تو ایک ادر سمارٹ سیلپون آپ جیتیں اچھا شکور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخر میں یہ جو دلوں کے اندر نفرتیں ہیں جو آپ کو کوٹ کے جاری میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے سے عمل سے یہ معاملہ شروع ہوا ایڈ پہ ایسا ہو سکتا ہے ہے تو مووی کا ڈائلوگ لائنی کی جادو کی جب تھی چلے جانا کہنا یہ را چھوڑ جو ہوا ہے ہو گئے وارٹ سپ پہ ایک وائس میسیج کر دیں کہ بھائی کیسے ہو یار چلو جو ختم کرتے ہیں سوری کا میسیج کر دیتے ہیں اچھا چلو یار جس کی بھی غلطی تھی میں سوری کر دیتا ہوں ایسا ہے ہو سکتا ہے سب کوشش کرنی چاہیے نا سار دیکھیں ابھی وہ نات کے والے سے بھی بات کی پھر ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے سار اس معاشرے کی صلاح کرنی ہے ٹھیک ہے ہم کچھ لوگ بھی اس میں سار اپنا گروپ سے صلاح کرنے شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں سار ان میں فرق تو پڑے گا لازمی کیوں نہیں پڑے گا انسان کے اندر آپ کی ساتھ نے دل ڈالیا ہے تو اگر میں آپ سے بار بار ایکسیوز کرتا رہوں ایک بات ایک بات پہ تو آپ کا دل تو آ جائے گا یار یہ بندہ ہر بار مجھ سے ایکسیوز کر رہے تو پاس اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے ساتھ دوسری کر لینی چاہیے اب کولر ہیں یہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ کولر کیسے کولر ہے السلام علیکم وآلیکم سلام آواز بہت کم ہے جہندہ تھوڑا آواز زیادہ کر دیں السلام علیکم وآلیکم سلام کون صاحب کہاں سے نائم بات کر رہا ہوں خیر پر سے نائم کہاں سے بات کر رہے ہو خیر پر سے خیر پر سے نائم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی عمر ہے آپ کی میری 24 24 میں آپ سے ایک سوال کروں اس کا جواب دوگے جی جی کرو اگر آپ سوال کا جواب دیتے ہو تو میں پھر آپ کو ایک سمارٹ سلفون دے دیتا ہوں جی کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے موجزوں سے نوازا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن 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 یہ موبائل چیٹنگ مت کرنا ٹھیک ہے موبائل استعمال نہ کرنا تین چھے نو آپ کا وقت ختم ہونے والے آپ کا وقت ختم جتنا براوزنگ کا ٹائم لگے گا اتنا میرا ٹائم لگے گا چلیں اب اگلے کولر کو لیں جی ایسا کوئی کولر جو فوراں چھٹ سے جواب دے گا سوال ہر بار بدلنا جائے گا ٹھیک ہے جو فوراں سے جواب دے گا 0512331692 پہ ایک سوال کا جواب ہوگی ایک سبار سلفون آپ جی سکتے ہیں اور وہ میرے حال میں دس منٹ رہ گئے ہمارے یعنی جتنا ٹائم ہم باتے کر رہے ہیں اتنے ٹائم کے اندر ہی کبلا کیا ہم ایسی دیں گے آپ پیغام کیا دیں گے دیکھنے والوں آپ اس میں نفرتیں ختم کیجئے محبتیں بانٹیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا تھا کہ بڑیاں سختیاں جیلیں سب پچھ کیا لیکن انہوں نے معاف کیا اگر کوئی رشتہ دار کوئی بین بائی آپس میں نراز ہیں تو اس کو معاف کر دینے چاہیے اور آپ اس میں محبتیں بانٹ رہی چاہیے کیا محسوس ہے بس شاٹ میسیج آخری یہی ہے کہ اپنے غریب و غربہ جو آگے الحمدللہ عید الفطر جو ہے وہ آ رہی ہے ان کا ان احباب کا جو ہے وہ خصوصی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے اور اپنے گھر والوں کا اہل و آیال کا حال احوال پتا کیا جائے اور ان سے جو ہے ان کے ساتھ اچھا صلاح رحمی سے پیش آیا جائے یعنی بھئی ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے اتر ہی نراز کی ہوتی ہے اور تعلق ایسا کہ بھائی تھے اور لڑے ایسے ہیں کہ دشمن ہو گئے اور اگر بیٹھا جائے نا اور نیوٹرل مندہ کوئی بھی بیٹھ جائے اینڈ پہ بات کوئی نہیں نکلے گی یہ بات لگ گئے کہ اس نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں تھا اس نے یہ بات میرے سے کیوں نہیں کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اب دونوں چاہ رہے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں راضی بھی ہو جائیں کہیں نہ کہیں دونوں کے اندر وہ الیمنٹ پڑا ہوتا ہے انسان ہے انسانیت اس کا جز ہے ایسے حالات میں کیا کریں کوئی میڈیوکر کردار ادا کرے یا خود بندہ پہلے سٹیپ لے بڑا مقام کس کا ہوگا یہ میڈیوکر کا راضی کرانے والے کا جو خود پہل کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت حسین کی سنت زندہ کرے گا کہ وہ چل کے حضرت حسین پاک کے پاس گیا لیکن معمولی رنجش تھی فرمایا کہ میں نے سنا تھا اپنے نانا سے کہ جو پہلے کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ جنت میں پہلے جائے گا تو انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ آ جائیں کیونکہ آپ بڑے مجھ سے حضرت حسین پاک کو فرمایا کہ آپ آ جائیں مجھ سے راضی ہو جائیں کیونکہ آپ بڑے ہیں تاکہ جنت میں آپ مجھ سے پہلے جائیں عدب کا تقاظہ بھی ہے اگر چھوٹا کوئی راضی ہونا چاہتا تو اس انداز کے ساتھ پہل کریں اور میڈیاکر معاف کیجئے گا منافقت کا یہ دور چل پڑا ہے کہ آج کل میڈیاکر اگر دو بھائی لڑ پڑے ہیں تو ہماری سوسائیٹی میں یہ برا فیل آ گیا ہے کہ میڈیاکر کہتے ہیں کہ آگ کو لگاتے ہی رہے مزید لگا ہوا ہمیں خود ہی ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا شکور پر فائدہ ان کو مزہ آ رہا ہے اللہ ماف کرے دو مسلمانوں کے لڑا کے ایون ان کے اندر مزید نفرتیں اور نفرتیں بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ایک چیز کی کہ ایسا معاملے معاملے زندگی ہے کیا ملہ آپ اور میں جس صدی میں بیٹھے ہیں اس صدی میں عربوں لوگ آ کے جا چکے ہیں اور یقیناً بیس پچی سال کی بات ہے عربوں لوگ آ کے جا چکے ہوں گے یہاں کوئی اور آباد ہوگا یہاں کوئی اور نظام ہوگا تو لالچ غرور مگروڑیت یہ جاتا کہاں پہ یہ سمجھ نہیں آتا انسان کو تو اشرف المخلوقات بنائے ہی اس وجہ تک گیا تھا کہ وہ آجز ہوگا وہ باقیوں پر رحم کرے گا اشرف کا مطلب یہی ہے کہ تم لیڈ کرو اور لیڈنگ کی پہلی شرط ہوتی ہے کہ محبت کرنا اور شب کو لے کے چلنا یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم جی والیکم السلام دکھر صاحب کیسے آپ خرید ہوئے ہیں کون صاحب کہاں سے قاضی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے موبائل کے لیے سمارٹ فون کے حصہ لینے کے لیے فون کیا یا ویسے فون کیا آپ نے دکھر صاحب ایک تو آپ کو سلام عرض کرنا تھا اور ایک شیئر میں نات شریف کا پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ اور نات پڑھیں اور اگر میں نے اچھی پڑھی تو آپ مجھے تر گفت بھی دیں گے جی 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 نات ساری اچھی پڑھتے ہیں میں اپنے جو اتھا سٹوڈیو بیٹھوں گا یہ بھی سارے پھر گفت مانگیں گے مجھ سے ایسا تجھے خالق نے ایسا تجھے خالق ایسا تجھے خالق میں نے ترہا دار بنایا یوسف کو تیرا تالیب ہے تیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونے نے بنا کونے میں بنا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ بڑا بہتین انداز میں آپ پڑھ رہے تھے اگر آپ میرے ساتھ کول میں موجود ہیں جی اچھا مجھے یہ بتا دیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطارات کے نام کیا تھے تو میں آپ کو کون دینے کے لئے تیار ہوں جلتی سے بتا دیں حضرت ختیجہ رضی اللہ ایک ویری گوڈ حضرت آئی شاہ ختیجہ رضی اللہ حضرت محمونہ رضی اللہ آرام رام سے تیسرا کون بتایا آپ نے حضرت محمونہ رضی اللہ ٹھیک ہے حضرت آئی شاہ رضی اللہ بھائی ریپیٹ نہیں کرنا گیارہ اس طرح ایسے پورے ہو جائیں گے آپ تین ہو کے ہیں آپ کہہ دیں دوبارہ پھر حضرت خدیجہ تلکبرا سلام اللہ علیہ کا نام لے لیں تو گیارہ نام میں چلیں آٹھ آپ بتا دیں تو میں آپ کو سمارٹ سیلپون اس طرح بات چاہی کی جانب سے دے دیتا ہوں ایک صاحب آپ کی مرضی ہے جی اچھا صاحب دے دیں مرضی میں یہ ایموشنل بلیک ڈیلنگ نہ کریں میں یہی ریکویسٹ کی سی اگر تو میں دیکھیں میں اچھی پڑھوں گا تو آپ مجھے دیتا ہوں سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے thank you so much ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ کبلا آخری ایک شیر سننا چاہ رہے ہیں پھر ہم کیوں کہ دوا کی جانے پڑھیں گے بسم اللہ مجھ پہ بھی چشم شرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا حق تو میرا میں کزر رہا ہوں مجھے وسط سیرا دے دے میں کزر رہا ہوں مجھے وسط سیرا دے دے کہ کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے کو بھی کو بھی دریا مجھے 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 اختیار مجھے نبی پاک سجدہ اللہ پاک پروردگار عالم رمضان کے یہ آخری آخری لمحات ہیں افتاری کے قبولیت کا وقت ہے یا اللہ یہاں جتنے بھی خیر کے کلمات ادا ہوئے تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کے جس کے عبادت تجھے پسند آئیے الہ الاعالمین اس نیک شخص کے صدقے اور وسیلے سے پوری امت پر آل پر رحم فرما دے بلخصوص ہمارے حال پر رحم فرما دے ہماری عبادتوں ریاستوں کو قبول فرما رمضان المبارک کے بعد بھی رمضان کی عادتوں کو اپنانے کی توفیق ادا فرما بروردگار عالم جتنے ناظرین پورے رمضان میں ہمارے ساتھ جڑے رہے یا اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت کا خصوصی نزول فرما بلخصوص اللہ الاعالمین فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ ان مظلوم بچوں کا تو حامی و ناصر ہے روح القدس کے ذریعے ان کی امداد فرما کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دفاعی طور پر معاشی طور پر مستحقم فرما دے الاعالمین روز ٹیلیوین کے مالک سردار خان نیازی صاحب کی زندگی میں خرص رحمتوں اور برکتوں کا خصوصی نزول فرما دے الاعالمین امارے اس پروگرام کے اس ڈاکٹر یحسین صاحب کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما پسے پردہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے یا اللہ ان سب کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم واقعنا عذاب النار ودخلنا الجنة معلبرار یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین صل اللہ علیہ حبیب محمد انوالی واصحابی اجمائین برحمتی کا یا رحمت میں شکریہ داکرت عزیلو جی اپنے تمام مہمانوں کا بھی عزیز باسی صاحب آپ کا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ شریف لے کر آئے شکر بھائی بہت بہت شکریہ داکٹر صاحب آپ کا شکریہ میرے سامنے مہمان ہمارے بیٹھے ہوئے سیرت انار کی پوری جو تنظیم ہے اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ لوگ ہمارا فخر ہے اسی طرح جو ہے وہ کام کرتے رہیں رانہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ نگے بان جی بہت شکریہ